یہ ہے وقت میڈیا آرٹس ویل فیر ایسوسیشن و فروغی اردو عدب گنور کے زیرے احتمام آل انڈیا مشاعرہ ایک شام ہلال بدایونی کے نام مشاعرے کی صدارت کی معروف استاد شائر ڈاکٹر الیاس نوید گنوری نے و نظامت کی آرٹس ویل فیر ایسوسیشن کے فاؤنڈر و پریزیڈنٹ ہلال بدایونی صاحب نے مہمانے خصوصی رہے چیرمن عارف علی صاحب و مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر مقید آگاز گنوری و کو کنوینر رہے سماس سے بھی ڈاکٹر سلمان صاحب ایک شام ہلال بدایونی کے نام سے منصوب مشاعرے میں جناب ہلال بدایونی کو ان کی عدبی خدمات کے لیے فروغ اردو عدب کے ذمہ دران نے اعزاز سے نوازا مشاعرہ کمیٹی میں فیضی اور رئیس احمد رئیس کے نام سر فیرست ہیں بستی کا مستقبل ہے مذہب کا ہے سوال نہ بھاشا کی شرط ہے مذہب کا ہے سوال نہ بھاشا کی شرط ہے لفظوں کی کوئی قید نہیں پیار کے لیے ہم شم میں دل جلاتے ہیں دیپک جلاو تم مطلب تو روشنی سے ہے سنسار کے لیے سلمان بھائی نے دادو تیچین سے نوازا شکریہ دا کرتے ہیں ان کا بڑے زندہ دل انسان ہے آپ کی بستی کے آئی حضرات حاطرہ سے ایک ایسی سرزمی ہے کہ جہاں کا پیڑا بہت مشہور ہے اسی پیڑے جیسی مٹھاس اپنے الفاظ میں رکھنے والا وہ شاعر جس کے الفاظ کی خوشبووں سے جس کے الفاظ کی مٹھاس سے ہمارے مشاعرے ہی نہیں بلکہ ہمارے کوئی سمیلن بھی سگندت ہو جاتے ہیں جب تیرے بندھن میں بندھت ہو گئے تیری خوشبو سے سگندت ہو گئے تھوڑی سی مجھ کو سفلتہ کیا ملی میرے سارے متر چنتت ہو گئے ساڑی سے متر چنتت ہو گئے سوہل بھائی تصلیم بھائی یہ شعر اس کا خاص مالی نے ساری سگندے چھین لیں پھول ادھکاروں سے ونچت ہو گئے ان اشار کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر اصائب سے کے تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں ڈاکٹر نیتن مشرہ ہاترس سے آپ کے دیار میں تشریف لائیں بہت بہت دھنیباد آپ سب ہی سروتاؤں کا سواگت کرتا ہوں بہت اچھا مشاہرہ چل رہا ہے اور آپ بہت اچھا سمجھ دی رہے ہیں میں ہاتھ رس سے آتا ہوں لیکن سچ مانیے میں آپ کے کسوے کا ہی ہوں فرشٹ یئر اور انٹر میں نے یہی سے کی ہے ڈی ای بی کولیج سے اور اس کا گواہ تسلیم ہے اس نے مجھے بگاڑنے کی بہت کوسس کی بچپن میں لیکن یہ سفل رہا آئیے چار پنکے سے بات سرو کرتا ہوں اور جیسا کہ ہندی اور اردو بہنیں کہی جاتی ہیں موسی کہی جاتی ہیں اور سچ مانیے یہ میرا ننی حال ہے تو میں اصلیت میں موسی کے گھر آیا ہوں آپ اس بات پر بھی تعلیم بجا سکتے ہیں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگم ملتے نہیں ہیں کسی نے کہا ہے کہ آپ جیسے لوگم ملتے نہیں ہیں فول اس مہک کے آپ کھلتے نہیں ہیں آپ چل کر کے آگئے آپ آپ چل کر کے آگئے آپ کا شکریہ کیونکہ لوگ اب بھوکمپ میں بھی ہلتے نہیں ہیں کیونکہ لوگ اب بھوکمپ میں بھی ہلتے نہیں ہیں آدھانی انلیاز گنوری صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر سلمان جی بیٹھے ہیں تب یہ کہنے کا بھی من ہو جاتا ہے کہ کیا بتلائیں کہ اب کیسا لگتا ہے اس مٹی کا ذرہ ذرہ اپنا لگتا ہے اور مندر مسجد جڑ جہاں دوارے چاہیں جیسے ہوں جہاں لوگ اچھے ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ادھر سب خواب جندہ تھے ادھر ہم مر نہیں پائے اور بہت اچھا سن رہی ہے یہ والا بارڈ واقعی بہت اچھا سن رہا ہے آپ بھی تھوڑا جاگرد ہو جائیے کچھ لوگ وہاں بزرگ بھی بیٹے ہوئے ہیں لیکن میں ان کو بزرگ نہیں کہوں گا میں انہیں بھوتر نوجوان کہوں گا کیونکہ بھڑاپے کی انداؤں کو کوئی معصوم کیا جانے یہیں آ کر کہ منجل کا پتہ معلوم ہوتا ہے اور جوانی میں اور بھڑاپے میں بس اتنا فرق ہوتا ہے وہ کستی پار ہوتی ہے یہ بیڑا گھرک ہوتا ہے وہ کستی پار ہوتی ہے بگر ڈاکٹر صاحب یہاں کے جو بزرگ ہیں وہ بھی کشتی پار لگانا جانتے ہیں دل کی رسطے کیسے ہوتے ہیں چار پنکے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر معافک نہ ہو رسطے بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے پتنگوں کا بھری آندھی میں تھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور بھروسہ ٹوڑ کر کے تم ہمیشہ کھیلتے دل سے بھروسہ 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 ٹوڑ کر کے تم ہمیشہ کھیلتے دل سے یہ مٹی کا کھلونا ہے جو اکثر ٹوٹ جاتا ہے یہ مٹی کا کھلونا ہے جو اکثر ٹوٹ جاتا ہے چمن کے سارے فولوں کا نکھر جانا جروری ہے چمن کے سارے فولوں کا نکھر جانا جروری ہے بدلتے وقت میں پھر سے بدل جانا جروری ہے اور کسی کی چاہتوں پر پھر کوئی الزام نہ آئے کسی کی چاہتوں پر کوئی الزام نہ آئے محبت میں فنا ہو کر بکھڑ جانا جروری ہے محبت میں فنا ہو کر بکھڑ جانا جروری ہے اور ادھورے خواب دیکھے تو نگاہیں روٹ جائیں گے تازہ تازہ مکتق پڑ رہا ہوں تازہ اتنے تازہ ہے کہ ان میں سے بھی بھاپ نکل رہی ہے کہ ادھورے خواب دیکھے تو نگاہیں روٹ جائیں گے بھروسہ چھوڑ دوگی تم تو یادیں روٹ جائیں گے اور مقابل عشق میں تو کہ مقابل عشق میں تو تہے کہ مقابل عشق میں تو ہارنا تہے تصبر میں انہیں مت چھوڑیے کھالی یہ باہیں روڑ جائیں گی آئیے گزل پڑھتا ہوں کہ دل کی گہری چوٹوں کو اب ہم نے مل نہ چھوڑ دیا تیری یادوں نے ہم کو اب تنہا تنہا چھوڑ دیا کہ مشکل وقتوں میں وہ میرے پاس نہیں تھا یہ جانا کہ مشکل وقتوں میں وہ میرے پاس نہیں تھا یہ جانا ہم نے بھی اس کی یادوں سے دل بہلا نہ چھوڑ دیا ہم نے بھی اس کی یادوں سے دل بہلا نہ چھوڑ دیا پتری لی رہوں میں آخر میں بھی کب تک چل پاتا کیا کہنے زندہ بات زندہ بات دوستو آپ بھی تالیوں سے زندہ ایک اپنا ثبوت دے دیجئے یہ جو سامنے کی جانب کے لوگ ہیں آپ بھی تھوڑا سا شریک ہو جائیں مشاعرے میں مالہ مل گئی ہے بہت سائر اور کبھی مالہ کے لیے نہیں آتا مال کے لیے آتا ہے اور مالہ مل جاتی تو مالہ مال ہو جاتا ہے بے شک کہ پتری لی رہوں میں آخر میں بھی کب تک چل پاتا پاؤں نے اپنی منجل چھوڑی دل نے رستہ چھوڑ دیا پاؤں نے اپنی منجل چھوڑی دل نے رستہ چھوڑ دیا اور دل کی نئیہ ہے سی اُل جی پریم کے ان مزدھاروں میں کستی نے آخر ساحل کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا کستی نے آخر ساحل کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا جس سے دل کی باتیں اکثر ہم کر لیتے تھے اے نتن کہ جس سے دل کی باتیں اکثر ہم کر لیتے تھے اے نتن حیرت ہے اب ان لوگوں نے باتیں کرنا چھوڑ دیا حیرت ہے اب ان لوگوں نے باتیں کرنا چھوڑ دیا آئیے میرا من ہے کہ سب کو سلام میری طرف سے دیا جائے تو میں ایک ایک کر کے سب کو سلام نہیں دے سکتا ایک اپنے گیت کے مادہم سے آپ سب کو سلام پیس کرنا چاہتا ہوں اور بیڑے محبت کے ساتھ اس دل کو اس گیت کو سنیے اور سچ مانیے وہ قومی ایک تا کا گیت ہے اور میں ہندو ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں اور میں ہاترہ سہر سے آتا ہوں ہاترہ سہر ایک ایسا سہر ہے جہاں آج سکھ ہندو اور مسلم کے جھگڑے نہیں ہوئے ہمیسا پریم اور محبت سے رہا کرتے ہیں میں اس سہر سے آتا ہوں کہ دل کے گیت کے لیے پریم پریت کے لیے پریم بھاو جاگتا ہے من کے میت کے لیے دشمنی کو تیاغیے امن چین لائیے پھر بھی نہ سکون ہو تو تھوڑا مسکرائیے کہ دل کے گیت کے لیے پریم پریت کے لیے پریم بھاو جاگتا ہے من کے میت کے لیے دشمنی کو تیاغیے امن چین لائیے پھر بھی نہ سکون ہو تو تھوڑا مسکرائیے ساری بید بھاونا کو آج دو بیرام جی آپ کو سلام ہے جی میری ہے سلام جی تیل سو کے پار اور سلنڈر آت سو سے اوپر کہ قیمتیں چڑھی ہوئیں لوگ جی رہے تو کیا آس تین کے بھی ساپ کھون پی رہے تو کیا دیکھئے بیچاریے پھر ہمیں بتائیے دیکھئے بیچاریے پھر ہمیں بتائیے مذہبوں کے نام پر کھون نہ بہائیے اچھا ہے وی زندہ باز زندہ باز مذہبوں کے نام پر کھون نہ بہائیے ایسی سوچ پہ لگا دو پھون تہبی رام جی سب کو ہے سلام جی کی میری ہے سلام جی آپ کو سلام جی کی میری ہے سلام جی پریم کا پرسنگ ہو پریم کے پرسنگ میں ایک ساتھ تالیاں بستی ہیں کہ پریم کا پرسنگ ہو ایک نئی امنگ ہو جھومتے رہے سبھی کے جیسے بھنگ رنگ ہو میں ہاتھ رہ سے آتا ہوں برچ کی نگری سے آتا ہوں تمہاں بھانگ بڑی پرسید دوتی ہے تو بھانگ آپ جی کر سنیے کہ پریم کا پرسنگ ہو ایک نئی امنگ ہو جھومتے رہے سبھی کے جیسے بھنگ رنگ ہو پریم بھنگ گھوٹ کر پھر اسے نچوڑ کر اور نہ نشا رہے جی کو ہی پیار چھوڑ کر اور نہ نشا رہے جی کو ہی پیار چھوڑ کر پھر لگے یہ رنگ راس کا ہی برچ دھام جی آپ کو سلام ہے جی سب کو ہے سلام جی آپ کو سلام ہے جی سب کو ہے سلام جی بہت خوب بہت خوب زندہ بار سلام جی کہ آپ کو سلام جی چلتے چلتے قدم رک جائیں گے یہ سوچا نہیں تھا کہ چلتے چلتے قدم رک جائیں گے یہ سوچا نہیں تھا تنہائیوں میں آپ نہیں آئیں گے یہ سوچا نہیں تھا اور مانا 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 کے موزم اور مزاج بدل جاتے ہیں مگر آپ بھی ایسے بدل جائیں گے یہ سوچا نہیں تھا آپ بھی ایسے بدل جائیں گے یہ سوچا نہیں تھا آپ سب نے دیا کچھ نہ کچھ پہار ہے اس لئے آپ سب کا آبھار ہے بہت بہت شکریہ جنبے ڈاکٹر نتن مشرا جو ہاتھ رس سے تشریف لائے واقعی اس مشاعری کی فضاؤں کو سگندت انہوں نے کیا ہر سامنے اپنے انداز میں لطف لیا